آج کل یہ بڑا آسان ہے کہ پچاس سو مسلمان کہیں بھی کسی کے ویرود میں اگر جمع ہوں اور کوئی بھی نعرہ لگائیں یا کسی زندہ بات کا نعرہ لگائیں تو وہ بڑی آسانی سے کہہ دیا جاتا ہے کہ پاکستان زندہ بات کے نعرے لگائے دیں تاجب کی بات یہ ہے کہ پولیس اور مین اسٹری میڈیا بینہ چھان بین کیے سچ کا پتہ لگائے بینہ ہی میڈیا خبر چلا دیتا ہے اور پولیس کیس درج کر لیتی ہے اور ایسا ہی ہوا راجستان کے بھیلوڑا میں راجستان ہی نہیں دیش کا بڑا ہنڈی اخبار مانا جانے والا دینک بھاسکر اخبار نے انیس مئی دو ہزار بائیس کو دینک بھاسکر میں ایک ریپورٹ پبلیش کی جس کی ہیڈ لائن ہے بھیلوڑا میں لگے پاکستان کے نعرے سانگانیر علاقے میں پاکستان نعروں کا ویڈیو آیا سامنے سبحاش نگر تھانے میں معاملہ درج اس ریپورٹ میں شوشل ڈیموکریٹک پارٹی آف انڈیا یعنی کی ایس ڈی پی آئی کے سادسیوں کی ایک راد نیتک ریلی کا ویڈیو شامل ہے غور کرنے والی بات یہ ہے کہ ویڈیو کے اندر پولیس ادھیکاری بھی دکھائی دے رہے ہیں یہ خبر چھپنے کے بعد میں کئی لوگوں نے اس خبر کو سچوان لیا آلٹ نیوز جو کی جھوٹی وائرل خبروں کی سچائی سامنے لاتی ہے اس نے اس خبر کی بھی سچائی سامنے لائی کہ اس خبر کے اندر ریلی میں لگائے جانے والے جو نعرے تھے اس کا سچ اپنی ریپورٹ کے اندر چھپا آئی ایموک کو اس کا اصل سچ بتاتے ہیں کہ کیا پاکستان زندہ باد کے نعرے سچ میں دھیلوارا کے اندر لگے تھے دینک بازکر نے وائرل ویڈیو پر بغیر سچائی جانے خبر چلا دی اور اپنے فیک نیوز ایکسپوز میں بھی اس خبر کی سچائی کو نہیں بتایا اس ویڈیو کو بھاچپا نیتا ساغر پانڈے نے ویڈیو شیئر کیا اور دعویٰ کیا کہ عید یعنی کہ تین مہی کے دن پاکستان سمرتھک نعرے لگائے گئے ساغر پانڈے نے جو ویڈیو پوسٹ کیا اس کا ویڈیو اتنا دھیمے ہیں آڈیو اتنا دھیمے ہیں کہ ٹھیک سے سنائی نہیں دیا جا سکتا دوسرا میڈیا آؤٹلیٹ نے بھی اسی طرح کی ریپورٹ کو پبلش کیا اس لسٹ میں اے بی پی لائیو آپ کا راجستان اور بھیلوڑا حلچل شامل ہے بارہ مئی کو بھیلوڑا کے بی جے پی ویڈائک ویٹھل شنکر عوستی نے وائرل دعوے کا حوالہ دیا انہوں نے کہا کہ ساغہ نیر علاقے میں پاکستان زندہ بات کے نعرے لگانے والوں کو گرفتار کیوں نہیں کیا جاتا ان کے بیٹے نے فیس بک پر ایک ویڈیو اپلوڈ کیا تھا دینک بھاسکر کے آرٹیکل میں شامل ویڈیو سننے پر معلوم چلتا ہے کہ وہاں پاکستان سمرتک نعرے نہیں لگائے گئے ویڈیو میں ساب طور پر ایس ڈی پی ای زندہ بات نعرہ سنا جا سکتا ہے راجستان کے وکیل عمران رنگریج نے اس بات کی اور دھیان دلایا اور کہا کہ وائرل ویڈیو سترہ مہینے پرانا ہے انہوں نے راجستان اجمیر اور بھیلوڑا سہیت الگ الگ پولیس ہینڈلز کو ٹیک بھی کیا دینک بھاسکر کی ریپورٹ میں لکھا کہ وائرل ویڈیو پرانا بتایا جا رہا ہے حالانکہ کوئی بھی سندرب نہیں دیا گیا اس ماملے میں ویڈیو کے بارے میں عمران رنگریج نے آلٹ نیوز کا جو وارتہ ہوئی اس کے اندر ایز ڈی پی آئی سرس عبدالسلام انساری سے بھی بات کروائی آپ کو بتا دیں کہ عبدالسلام انساری اس ریلی کا نیترت کر رہے تھے جس میں یہ بتایا جا رہا تھا کہ پاکستان زندہ بار کے نعرے لگائے گئے عبدال نے آلٹ نیوز کو بتایا کہ میں وائرل ویڈیو میں نہیں دکھ رہا ہوں کیونکہ میں سب سے آگے اور ریلی کا نیترت کر رہا تھا انہوں نے یہ بتایا کہ وائرل ویڈیو اس تھانی چناؤں کے بعد ساتھ فروری دو ہزار اکیس کا ہے ویڈیو ایس ڈی پی آئی کے ناتھولال راو کے وائرل ستہ ون میں جیتنے کے بعد کی ریلی کا ہے یہ دعویٰ بلکل جھوٹا ہے کہ پاکستانی سمرتھک نعرے لگائے گئے اس تھانی چناؤں میں جی نیوز کی ریپورٹ سے ناتھولال راو کے جیتنے کی بات بھی کنفرم ہوتی ہے آپ یہ جو عبدالسلام انساری کا جو بیان ہے وہ بھی آپ سن لیجئے میں عبدالسلام انساری انجومن صدر سانگنیر بلوڑا حال ہی میں یہ ایک ایفائر درج ہوئی کہ پاکستان جنڈاباد کے نعرے سانگنیر میں لگے یہ ہے ویڈیو دیکھنے سے ملوم ہوتا ہے کہ یہ نیکائی چناؤ فروری دو ہزار اکس کا ہے جب ایک پارشت کا ویجی جلوس نکالا جا رہا تھا اور اس ویڈیو کو بھی گور سے دیکھنے سے ہمیں ساپ لگ رہا ہے کہ اس میں ایس ڈی پی آئی جنڈاباد ناؤلال جو پارشتہ اس کے جنڈاباد کے نعرے لگ رہے تھے اس میں کسی تیرے کیا کوئی بھی دیش ویرودی نعرے نہیں تھے لیکن اس کو اس کے ساتھ سائد چھیڑ چھاڑ کر کے پرشاہ سنگ کو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی اور نیوز نے کاؤنسلر ناؤلال سے بھی بات کی انہوں نے یہ بتایا کہ ہم نے بڑے انتر سے جیت حاصل کی اس لیے ویجی جلوس نکالا گیا ریلی میں موجود میں وہیں تھا وہاں کوئی بھارت ویرودی نعرے نہیں لگایا گئے فیس بک پیج ایس ڈی پی آئی بھیلوڑا نے ساتھ فروری کو سماروں کا یہ ویڈیو پوسٹ کیا تھا ریپورٹ کے اندر یہ بھی بتایا کہ ایسے چو پشپا کسوٹیا اور بھیلوڑا ایس پی کارلے نے ان کے سوالوں کا جواب نہیں دیا جب والٹ نیوز نے اس بارے میں بات کرنا چاہیے تو اس کا جواب نہیں دیا بھیلوڑا کے ڈیپٹی ایس پی رام چندر چودری نے کہا کہ فورنسک ٹیم ویڈیو کا نرکشن کر رہی ہے اور جانچ میں دو مہینے تک کا سمجھ لگ سکتا ہے تو کل ملا کر دینک بھاسکر کے اندر جو خبر چھپی تھی پاکستانی سمرتک نعرے لگائے وہ بلکل جھوٹی کبر تھی پاکستانی سمرتک نعرے لگائے جانے کا یہ جو دعویٰ ہے بھیلوڑا کے اندر وہ بلکل جھوٹا ہے ویڈیو میں ایس دی پی آئی زندہ واد کے نعرے سنائی دیتے ہیں بڑے میڈیا ہاؤس اور اکباروں کو بھی وائرل خبر کے بارے میں تھوڑی سی پرتال کر لینی چاہیے اس کے بعد میں پرکاشت کرنا چاہیے دوستو سی وی سی نیوز آپ کے صحیحوک سے لکاتار بڑھتا جا رہا ہے سوطنطر پترکاریتا کا صحیحوک کرنے کے لیے آپ کا دھنیواد سب سے پہلے تو جن لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پہلے سبسکرائب کریں جس کا کوئی شرک نہیں لگتا اور بڑا آسان ہے پس نیچے دکھ رہے لال سبسکرائب کے بٹن کو دبانا ہے اور پاس میں دکھ رہے بیل آئیکن کو بھی دبانا ہے تاکہ آپ کو اپنے سی وی سی نیوز کے ہر اپڈیٹس مل سکے ہمارے انسٹرگرام پیج اور فیس بک پیج کو بھی لائک کریں فالو کریں وہاں پر بھی آپ کو ملتی ہے ترہ ترہ کی اپڈیٹس ہم پورے راجستان سے آپ کے لیے لاتے ہیں وہ خاص خبریں جو آپ کے لیے ضروری ہیں اور وہ بھی پوری بیبا کی کسار پترکاریتا کے اس مشکل دور میں آپ کی آواز ذمہ داروں تک پہنچانا ہی ہمارا لکش ہے اور یہ آپ کے صحیحوں کے بینا سمبھب نہیں ہے ہمارا صحیحوں کریں سوطندر پترکاریتا میں اپنا یوگدان دیں اور جوائن بٹن پر جا کر سدھی ستا لیں چاہے سب سے جھوٹی سہائتہ کے روپ میں ہی کیوں نہ ہو جنتہ کی بیباک آواز بنے رہیں اس کے لیے صحیحوں کو آپ کو ہی کرنا ہے سبسکرائب کریں اور جوائن بٹن پر کلک کر سدھی ستا کرہ کیجئے